میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام آباد چشتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں سوات میں جگہ کا نام ہے 40 گرام جہاں پر واشنگ پوڈر کا کمپلیٹ سیٹ اپ انسٹال کر کے دی ہے سرف کا نام ہے سیف واشنگ پوڈر بہت ہی اچھی اور بہت ہی لکیبل پیکنگ کے ساتھ اس میں برینڈ کی ریجسٹریشن اس کا لوگو ڈیزائن ساتھ میں سلنڈر ڈیجیٹل ایچ ڈی فور کلر میں اور ساتھ میں اس کی پرنٹنگ ساتھ میں مکسر پروائیڈ کی ہے سٹینلیس ٹیل میں اسی کلو کپیسٹی کے ساتھ اس کے اندر جو سپیرل لگے ہوئے ہیں وہ بھی سٹینلیس ٹیل میں لگائے ہیں ساتھ میں اندر جو راڈ ہے وہ بھی سٹینلیس ٹیل میں دو ہاس پاور کی گیر جپانی موٹر کے ساتھ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آر پی ایم کم ہوتے ہیں گیر جپانی موٹر کے آر پی ایم کم ہوتے ہیں آر پی ایم بین سپیڈ کم ہوتی ہے اور اس میں پاور بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ٹری فیس کنیکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ ہمارا جو بھیلو بجلی ہے جو کہ ٹو ٹونٹی وولٹ پر ہی آپریٹ کی جاتی ہے صرف کے کارخانہ میں جتنی بھی مشینری ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ سب کی سب سنگل فیس پر ہی کام کرتی ہے اس میں جو موٹریں جو ڈیر سو کیجی کپیسٹی میں مکسر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹری فیس موٹر لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم انوارٹر بوکس بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو گھریلو بجلی پر ہی آپ اسے اپریٹ کر سکے تو اسی کلو کپیسٹی میں سٹینلیس ٹیل میں مکسر پروائیڈ کی ہے سٹینلیس ٹیل کا ٹھکر سولہ گیج اس کے ساتھ یہ اوپر لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے جب یہ لیمینیشن اتاریں گے تو نیچے سے سٹینلیس ٹیل فریش سٹینلیس ٹیل نکل آئے گی ساتھ میں گریڈر چشتی کیمیکل انجینرنگ کا یہ بھی 220 وولٹ پر ہی چلتی ہے اس کے ساتھ دو ہاس پاور کی ٹوکا موٹر لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو سپیرل لگی ہوئے ہیں وہ بھی سٹینلیس ٹیل میں ہے اس کے اندر جو جاری لگی ہوئی ہے وہ بھی سٹینلیس ٹیل میں ہے سٹینلیس ٹیل میں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سرف کی وجہ سرف کیمیکل ہے اس کی وجہ سے اس پر نمی آ جاتی ہے جب نمی آتی ہے تو اس پر زنگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایم ایس میں اگر ہم برماتے ہیں تو اس پر زنگ لگنے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں سٹینلیس ٹیل میں ہمارا زنگ نہیں لگتا ہے تو میں ارکومنٹ یہی کرتا ہوں کہ جو بھی فیکٹی لگاتے ہیں یا جو آلیڈی کام کر رہے ہیں وہ سٹینلیس ٹیل کے مکسر اور گریڈر کو ہی فوکس کیا کریں تو ساتھ میں ڈبل انورٹر آٹو پیکنگ مشین پروائیڈ کی ہے یہ بھی سٹینلیس ٹیل میں ہے فوڈ گریڈ ڈبل انورٹر آٹو پیکنگ مشین چشتی کیمیکل اینڈ انجیننگ کی مشین ہے جو کہ دس والا اور بیس والا ساشا پیک کرتی ہے بہت ہی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ہے اور ساتھ میں ان کو راو میٹریل بھی پروائیڈ کیا ہے اور ساتھ میں پیکنگ میٹریل بھی پروائیڈ کیا ہے پیکنگ میٹریل میں یہ سارا پیکنگ میٹریل پڑا ہوا ہے جو کہ دس والا ساشا دس والا ساشا ہے آٹو پیکنگ مشین پر رولہ لگتا ہے یہ سارے رولے پڑے ہوئے ہیں پیکنگ میٹریل پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کو سوڈا ایش راو میٹریل میں سوڈا ایش پروائیڈ کیا ہے سالٹ ٹی ایس پی ٹرائی سوڈیوم فاسفیڈ ساتھ میں ایکسل پاور کی خوشبو خوشبو ڈرائی فارم میں ایس ایل ایس ایل ایس پی ایل لائٹ سوڈا جس کو کہتے ہیں یہ بھی پروائیڈ کیا ہے ساتھ میں ایکسٹک سلفیونک ایسیڈ نائنٹی سکس پرسنٹ اور ساتھ میں خوشبو لیمن گراس کی ہے لیکوڈ فارم میں وہ ایکسل کی ہے ڈرائی فارم میں ساتھ میں رنگین دانا جو بھائی انٹریسٹڈ ہیں سرف سے ریلیٹیڈ سرف کا کار کھانا لگانا چاہتے ہیں یا سرف سے کے متعلق کوئی بھی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں وہ اوپر دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے مکمبر ٹیٹیل لے سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ